اسلامی ویوری امید قطع صاحب خیر خیرے سے ہوں گے جوڑے والے کبوتروں کو الڈی ماننگ جیسی دھوک نکل آتی ہے سات بجے کے قریب آٹھ بجے کے قریب آئین کو صبح ہلکہ پھلکہ سا ناشتہ لازمی کریں دانہ لازمی ڈالیں اور دانہ جو ہے آپ نے مکس دانہ موٹا استعمال کرنا جس میں ہر چیز ہو تو اس میں اس دانے میں آپ نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑنی جو کہ کبوتروں کے لئے مفتید نہ ہو دالیں ہوگی مکی کہتے ہیں استعمال نہیں کرنے لیکن دڑی مکی بیچ میں رکھنی چاہیے موٹے دانے میں اس کے بڑا ساتھ سردیوں میں کہتا ہے استعمال نہیں کرنی چاہیے لیکن اس کے ساتھا جب دوسری چیزیں ڈالیں گے دالیں گے تو وہ مفتید ہو جائے گی حرام ہی کرے گی اس میں دیکھیں مکی کی بیچ بھی ہیں اس میں موٹ بھی ہیں باجرہ بھی ہیں گندم بھی ہیں اور اس میں خردم ہیں اور دالیں ہیں اور بیچ میں تھوڑے سے بیچ میں چاولوں کی بھی امیزش ہے نہ ہونے کے برابر تاکہ پروپر کلچیم بھی ملتا رہے ہیں یہ آپ دانہ ڈالے کے بڑا دیکھیں کس طرح شوک سے کھا رہے ہیں اور ساری یہ جوڑا لے کے بڑا دیکھیں یہ ان کا صبح کا ناشتہ ہے اور میں نے کس پر ڈالا ہے ووڈر پر ڈالا ہے میں نے فلور پر نہیں ڈالا ایک بڑا سار میں نے پلائی کے لیا ہوا ہے اس پر میں نے انہیں ڈالا یہ دیکھیں یہ یہ دیکھیں سارے کا سارا یہ ووڈر میں میں نے انہیں ڈالا ہے تاکہ کم سے کم ان کے پاؤں سے تھانڈ انہیں جائے بیٹ کر رکھتا ہوں یہ ووڈیا آپ کو پسند آئے گی اور ان کے ساتھ جو آپ نے پانی رکھنا ہے اور پانی جو آپ نے رکھنا ہے وہ آپ پلاستک کی بوٹل لے اس پر سیٹوں کے سراغ کر لیں اس سے یہ ہے کہ پانی جو آپ کا ہے صاف رہے گا اور کبوتر جو ہیں بماری سے بچے رہیں گے کیونکہ زیادہ جو بماری جو ہوتی ہیں وہ اسی سے پھیلتی ہیں کہ کبوتروں کو جب پروپ پر پانی نہیں ملتا اور پانی ان کو اوسا پانی دیں نیم گرم پانی دیں نلکی کا پانی بھی جو ہے صبح صبح وہ نہ رکھیں کسی بھی ذرا تھنڈی تاثر کیونکہ کبوتر دانا کھا کر فور نہیں جا کے بچوں کو فیڈ دیتے ہیں تو جس کی وجہ سے مسئلہ مسائل آ جاتے ہیں ریشہ ویہرا کا مسئلہ چلتا ہے تین چیز کا مدن نظر رکھیں انشاءاللہ بہت اچھی بچوں کی پلائی ہوگی دانا دو ٹیم ڈالیں اور موٹا ڈالیں امید کتے ہیں ویڈیو پسند آئے گی آج سے رکھر سے سسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا جزاکاللہ